چاہے وہ کلیوپی والا ہو بیار والا ہو بنگال والا ہو وہ یہاں میں ٹی وی لے لیے بیچے گا ہماری ریت بھی وہی بیچے گا ٹھیکے بھی وہی بیچے گا شراب بھی وہی بیچے گا تو ہم کہاں بھیجیں افغانستان بھیج دیں گے جمعوں والوں کو کہاں جائیں گے کشویر والے کہاں جائیں گے یہ تمہیں بڑے جگہ کی سب نالوں کا یہی حال ہے کوئی بھی نالا جمعوں کا دیکھیں کشویر کا یہی حال ہے کپوڑا تک کٹھوا سے لے کر تو یہی تو لڑائی تھی ہم اس لیے تو لڑتے تھے ہمیں یہ زمین پہ صرف ہمارا حق ہونا چاہیے ہماری نوکری پہ یہی حق ہونا چاہیے لیکن سرکار اگر بنے گی تو یہ بدھان سوا بھی یانکی کر سکتی ہے یہ اس کا بھی کیونکہ زمین اور نوکریہ سٹیٹ سبجیکٹ ٹھیک ہے اس وقت رکھا تھا انہوں نے ترٹیفائے لیکن یہ ہم خود بھی کر سکتے تو اس لیے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ الیکشن اتنا آسان نہیں ہے یہ جاب روز ہم نے لڑائی لڑی ہماری پارٹی نے آپ کو بدائی ہمارے سب ہی لیڈروں کو بدائی کہ آپ نے اور میڈیا کیوں بہت بہت دانیواد انہوں نے ہمارا سمرتن دیا کیونکہ زمین جائے گی تو ان کی بھی جائے گی ہماری اکیلی کی تھوڑی جائے گی نوکری جائے گی تو ان کے بال بچوں کی بھی نوکری جائے گی ہمارے تو نہیں جائے گی تو اس لیے ہمارا سانجہ کام اس سانجے کام کو ہم نے اس میں کوئی دھرم نہیں ہے اس میں کوئی جمعوں کا معاملہ نہیں اس میں کوئی کشمیر کا معاملہ نہیں اس میں کوئی ہندو کا معاملہ نہیں اس میں کوئی مسلمان کا معاملہ نہیں یہ ہماری زمین یہ ہمارے پہاڑ یہ ہمارے ریت یہ ہمارے جھرنے یہ ہمارے دریا اوپر والے نے ہمارے لیے بنائے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے ہم بھیق مانگنے کے لیے ریت کے لیے پنجاب میں نہیں جائیں گے ہمارا مزدور بچارہ پہلی میں پہلی کہتا تھا جب میں چیپ انسطر ڈبل شفٹ کے لیے مجھے پنجاب سے لوگ لانے پڑتے تھے کیونکہ سو پرتشت لوگ کو یہاں مزدور ہی مل جاتے تھے لیکن آج نومبر میں آدھا جمع کشمیر کھالی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کام نہیں کام ہیں جو وہ باہر کے والی مزدور لی جاتے ہیں لیکن وہ باہر کا کنٹرکٹر لی جاتا ہے کام ہیں لیکن میسن اور دوسرا کارپینڈر باہر کا آتا ہے کام ہیں لیکن وہ ٹرکٹر والا اور ٹرک والا بھی باہر کا آتا ہے تو اپنا پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے گھر گھر جانا ہے گاؤں گاؤں جانا ہے کسی کو گالی نہیں دینی ہے جیسے میں نے پہلے کہا گالی دینے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا گالی دینے سے آدمی کا قدر چھوٹا ہو جاتا اور اس کے اپنی زمان خراب ہو جاتی ہے اس لیے آپ سب سے میری گزارش کہ آپ اپنا اپنا کام کر لی جائیں اور جس طرح سے ہم گھر میں اپنی زمینداری کے لیے کام کرتے ہیں امانداری سے اگر کام نہیں کریں گے تو کھانا نہیں ملے گا تھنڈ میں بھی کرتے ہیں گھر بھی میں تو یہ ہمارا ایک ایک وہ سائیڈ ہے انسان کی دوسری سائیڈ ہماری پولٹیکل ہے اس پولٹیکل لڑائی میں بھی اگر آپ محنت نہیں کریں گے ہر لیول پہ نہیں کریں گے بلوک لیول ڈسٹرک لیول پرانس لیول گاؤں لیول محلے لیول سب ینگ بزرگ یوکو کو زیادہ اور یوتیوں کو بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں سبی سے نویدن کروں گا سب سٹیٹ کی واسیوں سے میں آئیے نویدن کروں گا کہ نو سال سے جو الیکشن نہیں ہوئے ہیں اور پہنتیس چھتیس سال سے ہم اس دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں بہت پیچھے چلے گئی ہماری سٹیٹ پوری سٹیٹ پیچھے چلے گئی ہے ہم کو اتنا کام ہے کہ اگر ہم آ کے چوبیس گھنٹے بھی کام کریں گے تو چوبیس یہ پینتیس سالوں کی بھرپائی ہم پوری نہیں کر پائیں گے اس لیے ایک اچھے شہری ایک اچھے ہندوستانی کے ناتے یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی اپنی ریاست کی اپنی جنتہ کی عوام کی سیوہ کریں اور اس سیوہ کی بھاونہ سے ہم آگے بڑھیں بہت بہت دھنیواد آپ سب کو پھر ایک بڑا بار نوراترے کی بہت بہت بدائی اور رمضان جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں جو روزے رکھیں گے نماز کریں گے اوپر اللہ آپ کو آپ کے روزے بھی اور رمضان کا مہنہ بھی پورا قبول کریں سب ہی اپنا پوجہ پارٹ اور اللہ کی عبادت کریں نیک انسان بننے کی کوشش کریں اور نیک انسان کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کو بھی لوگوں کے لیے تک پہنچائیں بہت بہت دھنیواد جائے